جشنِ علیؑ پر ایسی کرنے ہیں منانے ہیں کیبلا شہزاد روغہ صاحب نے اپنے کھر دے اندر جشنِ علیؑ دی محفل لفت سجایا لوگ ہی تراز کردن دینے پہ تُسی جشنِ علیؑ دا جشن منان دیو میں ایک جواب دن لگا کاؤسر نیازی ایک بہت بڑے شاعر ہوئے نے عدب دا بہت بڑا نام ہے پڑے لیکن لوگ جان دینے آپ ایک محفل دے بچے ہوں مولا علیؑ دا ذکر کرنے ہیں مولا علیؑ دا ذکر کرنے ہیں ایک محفل جو چٹ آئی ایک بند نے چٹ دیتی اپنے چٹ پڑی گول رکھ لی کلام مکمل کیتا اپنے چٹ کھولی دیکھ کے اپنے سوال عوام دے سامنے پیش کیتا سوال آیا ہے سوال آیا ہے کہ کاؤسر نیازی اپنے عقیدے دی وضاحت کرو کاؤسر نیازی علیؑ دا ذکر پہ کرتے ہیں سن کاؤسر نیازی اپنے عقیدے دی وضاحت کرو کاؤسر نیازی نے دو جملیاں دے اپنے عقیدہ پیش کیتا تبجھو کرنا جس بندے دا عقیدہ میرے عقیدے نہ ٹچ کر جائے اب انہا سبحان اللہ ضرور بولے مولانا کاؤسر نیازی آپ بول کے فرمان دینے ہم ہاتھ ہم نماز ہاتھ باندھ کر پڑتے ہیں اور آل پا کا ذکر دل کھول کے کرتے ہیں ہم نماز ہاتھ باندھ کر پڑتے ہیں آل پا کا ذکر دل کھول کے کرتے ہیں جو بندہ دل کھول کے ذکر کرنے والا ہاتھ اٹھا گئے سبحان اللہ اور کائنات دے اندر مسلمانوں کا مسلمانوں کا محور اور مرکز عبادت کا سب سے بڑا مرکز کعبت اللہ اگر وہ بھائی شاکے دے بندہ نہ بولے جے گالے پکی تھے ٹی دے بولو سبحان اللہ پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کا مرکز کعبت اللہ ہے اب جملہ سنیے گا دل میں جگہ دیجئے گا ادرات جو علی کے جسن پر ارے ہم پر سوال اٹھانے والے ارے سنے میں تجھے چیلنج دے رہا ہوں ارے کعبہ سعادت کی جگہ ہے کعبہ عبادت کی جگہ ہو علی کے منکروں کی بلا بدلو کعبہ حیدر کی بلادت کی جگہ ہے حیدر کی بلادت کی جگہ ہے اور کعبہ حیدر کی بلادت کی جگہ ہے اور کعبیدہ شہر علینا لجندہ رجو جنگا کوئی نہیں علینا لجندہ اپنے کنام کی طرف آرے لگا ہوں علینا لجندہ بلکل نئی ربائی ہے علینا لجندہ رجو جنگا کوئی نہیں اب بندے دا سلچے لہو جنگا کوئی نہیں بلکل نئی ربائی ہے جو نام علی سن کے موچا بٹاوے اب بندہ غلط ہے اب بندہ غلط ہے یا پیوچنگا کوئی نہیں اور میں اب آنگے تو اعلان کرنا ہونا ہر بار کہ میری نقابت اروج میں لے آئے اور دروگہ اس نے بچوں ملے آئے الحمدللہ آئی تو خدا سبارہ سال پر نہ نکال لے کہ بلا یاسر بھئی اگال حق کی سچی ہے اور میں ایک کلام دے ہو چیئے چند شیئے پڑھنا چاہنا الحمدللہ جڑا کلام میری پہچان بن گیا ہے ہر نادخان ہر نقیب ہر خطیب جتے بھی بیٹھے ہوں دے رہے وہ بڑی محبت نہ کہیں دے رہے کہ کلام فروکی صاحب تو سال ضرور پڑھنا ہے اور میں بھی پڑھنا ہوں کلام کیونکہ کلام ہے ہی پڑھنے لائے کے بہت خوبصورتہ عزت شان و شوقت اے مرتبہ اے مقام ملیے خدا دی قسمیں سیدہ پاک دے بچیاں دے صدقہ ملے اور میں کہنا ہوں نہ کہ میرا مقدر سمر گیا ہے 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 جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ میرا مقدر سمر گیا ہے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی ادا ہے جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ اور کوئی جو پوچھے کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں ارے کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں خدا نے خوشحال کر دیا ہے ارے خدا نے خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے بڑی عطا ہے بڑی عطا ہے بڑی عطا ہے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ ارے کوئی جو پوچھے کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرہ کے گھر کا صدقہ نجانے بدبخت کون ہیں نجانے بدبخت کون ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ملا نہیں ہے ہمیں تو ہر روز مل رہا ہے جناب زہرہ کے گھر قسم کوئی نہ مانے کوئی نہ مانے کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی آپ کے لئے یہ رہے کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی مگر حقیقت تو یہ لوگو خدا سبی کو ہی دے رہا ہے جناب زہرہ کے گھر قسم اب دانے لگا ہوں کہ برا بھی ہو تو ارے برا بھی ہو تو وہ عرش والا خدا کی قسم برا بھی ہو تو وہ عرش والا ضرور اس کو نوازتا ہے کس کو بھئی کہ برا بھی ہو تو وہ عرش والا ضرور اس کو نوازتا ہے عدب سے جو شخص مانگتا ہے جناب زہرہ کے گھر قسم عدب سے جو شخص مانگتا ہے عدب سے جو شخص مانگتا ہے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے کھر قسمتا اور جہان والوں کو جہان والوں کو رشق آئے نہ گزرے کیوں زندگی مزے سے سہیل فاروقی کھا رہا ہے جناب زہرہ کے گھر قسمتا ہے کھرے بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب زہرہ کے جناب زہرہ کے کھر قسمتا ہے میں آخری نعرے کے اندر بابر بھائی کو ملانے لگا ہوں چمن بھائی آج اُٹھا کے اور بہی آج اُٹھا کے وہ آپ کا حکم میکنها لگانے لگا ہوں بس چمن شہریر شہریر شہریر